سیف الدین کی شہادت جس نے پورے عالم انسانیت کی روح کو جنجوڑ دیا ہے سیف الدین کا جنم کرنا ٹکا میں ہوا اپنی زندگی بنانے کے لیے وہ ہیدر آباد پہنچے ساری دنیا اس کے چھوٹے معصوم بچوں کی اور بیوی کے حق میں دعا کرنے لگی اسی بیچ ریاست تلنگانہ کا اسیملی سیشن شروع ہوتا ہے اور اپنے تخریروں سے بے باق بولنے والے مقررین اور چندران گھٹا ایمیل اکبر الدین اویسی کی آواز اسیملی سیشن کے پہلے ہی دن اور اولین لمحوں میں ایوان میں سیف الدین کے نام سے گوجنے لگا اور حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتے ہوئے اکبر اویسی نے شہید سیف الدین کے معصوم بچے اور ان کی بیگم کی حقوق کے بارے میں بولنا شروع کیا اور حکومت سے کہا کی ان کے رہنے کے لیے ٹو پی ہیچ کے فلیٹ بیگم کے لیے سرکاری نوکری اور معصوم بچوں کے نام پر فکس ڈیپوزٹ اسکریشیا کی شکل میں مطالبہ کیا جب حکومت کی اور سے ورکنگ پریسیڈنٹ جناب کے ٹی آر صاحب نے گنگا جمنا تہذیب کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے فوری اس عمل کو پاس کرنے کا مطالبہ کیا ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سی ایم صاحب اس ہاؤز میں موجود نہیں ہے میں حکومت کی جانب سے کتنا پیسہ دینے کا نہیں کہہ سکتا لیکن ہماری پارٹی بی آر ایس کی جانب سے دو دو لاکھ روپے تینوں معصوموں کو دینے کا وعدہ کیا لوگ بھی اس بات کا عملی جامع کب تک ہوگا سوچنے میں ہی تھے سائف الدین کے پریوار کو دارو سلام سے صدر محترم نے بلایا اور مرہوم کے پریوار کو اپنی طرف سے ان معصوم کو ایک ایک لاکھ روپے دیے اور حکومت کی جانب سے ان کے بیگم کو سرکاری نوکری دو بیہچ کے فلائٹ کے دستاویت شہید صفی الدین کے بیگم کو دے دیے ہم اکبر الدین اویسی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ٹو بیہچ کے فلائٹ اپنے حلقے میں اور اپنی نگرانی میں دیں تاکہ وہ معصوم آپ کے زہر نگرانی میں اور آپ کے اسکول میں تعلیم آفتہ ہو کر خود کے پیروں پر کھڑے ہو سکے